مانور سے مرنے کیلئے گئی ہوں میں پوچھ رہی ہوں کہ مانور کا کیا حال ہے تو ہسے چلی جانے ان کی ہسی نہیں رکھ رہے اگر آپ کو بتا دیا نا کہ ہم لوگ کیوں ہس رہے تو آپ کی بھی ہسی نگل جائے گی اور رکھے گی نہیں پھر تو پھر بتاؤ ارے بتاؤ بھی ہمیں بھی تو پتا چلے آخر ہوا کیا ہے میں بتاتی ہوں اصل میں رہت نے ہمارے آنکے کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ وہ پائیف سٹار ہوتل میں شیف ہے آج پتا چلا کہ وہ کس گھر میں شیف ہے وہ مانور کے گھر میں ملازمہ ہے وہاں کھانا بناتی ہے کیا ہے آئے اللہ غصف خدا کا یعنی کہ رات نے سب کو چھوٹ بتایا ہے مجھے تو واقعی یقین نہیں آرہا ارے ہمیں بھی یقین نہیں آیا تھا ہم پہ بھی حیرت کے بہار ٹوٹ پڑھے تھے رات کو وہاں دیکھ کے اور رات کی شدہ تو ایسے ہو گئی تھی جیسے چون پکنا گیا اور نہیں تو کیا ہمیں دیکھنے کے بعد وہ سارے کام اُلٹے کر رہی تھی اور اس پر آیان کی ماں کا ایکٹیٹیوٹ اللہ ماف کرے بھلا بھلا کے اس کی بیزت نہیں کر رہی تھی جان بوچ کے اس کو ڈانٹ رہی تھی ہمارے سامنے ہاں جان بوچ کے یعنی مانور کی ساتھ جانتی ہے کہ راحت ہماری رشتدار تو اور کیا اممہ بھی نکاح میں راحت بھی تھی وہ لوگ بھی تھے انہوں نے کیا مانور کے نکاح میں راحت کو دیکھا نہیں ہوگا مطلب اگر مانور کی ساتھ یہ بات جانتی ہے اس کا مطلب ہے کہ راشتہ بھاوی اور سابیر بھائی بھی یہ بات جانتے ہوں گے اور جان بوچ کر ہم سے چھپائی ہے اب تو مجھے شک ہونے لگا ہے کہ منگنی کے دن جو کچھ ہوا سب مل کر انہوں نے کروایا ہے نہیں شمین ہو سکتا ہے انہیں یہ بات نہ پتاؤ تم بھائی کے لئے اپنے دل میں بدپومانیاں مت رکھو لیکن امہ بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ راشتہ یہ بات نہ جانتی ہو رہا تو اس کی کزن ہے اور اب تو اس کی ہونے والی سمدن بھی ہے دو رشتے ہیں اس کے نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا اگر راشتہ کو معلوم ہوتا نا تو کبھی اپنے بیٹے کا رشتہ اس کی بہن کے ساتھ نہ تیہ کرتی اور اگر نہیں جانتی نا تو میں بتاؤں گی اس کو بہت بڑے بڑے بول بولیں تھے ایسی جگہ کرے گی بیٹے کی شادی ایسی جگہ کرے گی کتنا برا بلک آتا ہماری مہنور کوس ہے بوری بات ہے بہت بوری بات ہے اس طرح کسی کا مزاق نہیں اڑاتے کہتے ہیں نا کہ چوبارے میں اگر کیکر کی لکڑی لگی بھی ہونا تو اس کی بدصورتی مت دیکھو یہ دیکھو کہ وہ سہارا کتنا دے رہی ہے راحت بھی نا اسی طرح سے میند کر کے اپنی بہن کا سہارا بنی ہوئی ہے لیکن امہ بھی راجتہ کو تو پتا ہونا چاہیے نا اس بارے میں اسے کوئی کچھ نہیں بتائے گا سارے خاندان میں اس نے مٹھائی بانٹی ہے اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور ہمارے جو دن توڑے ہیں اس نے اس کا کیا کچھ سنا رہا اب رہنے بھی دو اللہ تعالی سب دیکھ رہے ہیں اسی لئے تو ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اپنے دائے بڑے بول ہیں دیکھتا ہے کیا آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا اوہ تو کوئی ہوا نہیں ہو جی دیکھئے محبت سترنگی پیر سے جمع رات ساتھ بجے صرف خرین انٹرٹینمنٹ پر